اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں امید ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آمین سمامین میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں آج آپ کو اسرائیل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو اسرائیل فلسطین کے عوام پہ ظلم ڈھا رہا ہے ظالم یہودی لوگ یہ جو اسرائیل فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے معصوم بچوں اور عورتوں اور لوگوں کو شہید کر رہا ہے اس کے پیشے بڑا ایک راز ہے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ راز کیا ہے وہ کیا مشن ہے اصل میں ان کو فلسطین کی عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ ہی اسلام سے کوئی مطلب اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ مسجد اقصہ کو شہید کر کے اس کے نیچے خودائی کی جائے اور اس کے نیچے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے شپائے گئے کتاب تھے ان کو نکالا جائے ان کا مقصد صرف اور صرف حضرت سلمان علیہ السلام کے جو کتاب ہیں ان کو نکالنا ہے وہ کیوں حضرت سلمان علیہ السلام کے کتابوں کے پیشے پڑے ہیں اس میں ایک بڑا راز ہے اور بڑا مشن ہے یہ ظالم لوگ اپنی حج سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اپنی یہ اپنی حق کی راس کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اللہ کے رازوں میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں یہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے کتاب ہیں اس میں ایک بڑا راز ہے جو اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے یہ اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں ظالم لوگ دجالی لوگ دجالی کردار اصل میں یہی تو ہے یہی لوگ ہیں جو دجال کا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں کیا راز ہے آج میں وہ آپ کو بتاتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلکس کا آپ نے قصہ تو سنا ہوگا ملکہ بلکس کا قصہ جو سبھا ہے قرآن پاک میں بھی ہے اللہ پاک نے بھی اس کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ملکہ بلکس کا تقت جو حضرت سلمان علیہ السلام کا شخص تھا آصف نامی آصف بن برکیا وہ جو لایا تھا برکیا تو یہ تقت بلکل حقیقت ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے ملکہ بلکس کا جو تقت تھا وہ بلکل حقیقت ہے اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور سچے بلکل وہ تقت پلک چھپکتے ہی حضرت سلمان علیہ السلام کا ساتھی لے کر آیا تھا وہ اب یہ نہیں پتا کہ وہ انسان تھا فرشتہ تھا جنتہ یہ علم اللہ کوئی تھا لیکن وہ تقت دو ہزار کلومیٹر سے دور پلک چھپکتے ہی لے کر آیا حضرت سلمان علیہ السلام کو پیش کیا تھا اس میں ایک بڑا راز ہے وہ تقت کوئی معمولی تقت نہیں تھا وہ تقت بارہ میل لمبا بارہ میل چوڑا تھا اتنا بڑا پہاڑ تھا جس کو یمن کے لوگوں نے کات کات کے ملکہ بلکیس کا تقت بنایا تھا اتنا بڑا تقت لانا کوئی عام بات نہیں یہ احساس سمجھو کہ ناممکن کام ہے لیکن اللہ کے علم سے وہ ممکن کام بن گیا تھا اور وہ پلک چھپکتے ہی لے کر آئے گئے تھے اس کتابوں میں بھی یہ وہ راز ہے جو یہ یہودی لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت سے اور بھی راز ہیں لیکن اصل راز جو ہے یہ ڈھوننا چاہتے ہیں وہ یہی راز ہے کہ وہ تقت کیسے لیا گیا اس میں کیا حکمت عملی تھی اس کے پیشے کیا راز تھا کیا سائنس تھی بلکل یہ اس میں راز ہے اور یہ حقیقت ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ظالم لوگ اس سے فائدہ بھی حاصل کریں یہ بڑے بڑے ایسے تقت بھی بنائیں بڑے بڑے ایسے کوئی محل بھی بنائیں اب یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تقت اتنا بڑا تقت بارہ میل لمبا بارہ میل چوڑا وہ کیسے دو ہزار کلومیٹر کی دوری سے پلک جھپکتے ہی لے کر آیا اس کے پیشے ایک ہی راز یہ ہے کہ یہ جو میٹر ہوتا ہے وہ میٹر ہوتا ہے کنورٹ انرجی میں اب اس انرجی کو کنورٹ کر کے میٹر میں تبدیل کیا گیا تھا اب وہ کیا راز تھا وہ تو اللہ کے علم میں یہ انرجی سے میٹر کیسے بنا وہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے یہ تو ہم اللہ کے پاس ہی علم ہے ہم کم علم ہے اور کیا اس کے پاس تھا علم جو جس بندے نے یہ ملکہ بلکیس کا تقت پلک جبک تئی رسولیمان علیہ السلام کو پیش کیا تھا یہ تو اللہ پاس کی جانتا ہے کیونکہ وہ وہ ہی سب کا مالک ہے اس جیسا مالک خالق رازق کوئی نہیں ہے وہ یکتہ ہے اللہ یکتہ ہے اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ یہودی لوگ جو ظلم کر رہے ہیں کھون بہا رہے ہیں معصوم بچوں کے معصوم عورتوں کے معصوم مردوں کے بوڑوں کے بزرگوں کے یہ ان سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کو کوئی حد نہیں ہے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے یہ ظالم لوگ مسجد اقصہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور وہاں اس کے نیچے خدا ہی کرنا چاہتے ہیں اس کے ذہن میں دل میں گمان پیدا ہوا ہے کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کتاب تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود نیچے دفن کر دیا تھے کہ وہ اس کے نیچے ہے اب یہ کوئی کہتا ہے کہ حیکل سلیمانی بنائیں گے حیکل سلیمانی سے ان سے کیا لینا دینا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو کتاب ہیں اس میں جو بڑے راز ہیں یہ ٹیکنالوجی کے راز ہیں اس دور میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کر دکھائے تھے موجزے وہ موجزوں کا کتاب ہے ووٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ دنیا پہ کنٹرول کریں ہم دنیا کو چلائیں ہم یہ دجالی جو تیرہ ہے نمبر جو دجالی یہاں کے یہی تو طاقتیں ہیں یہی تو چاہتے ہیں کہ اللہ سے مقابلہ کیا جائے یہ اپنی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں دجال لوگ ہیں جیسے شداد تھا اپنی حد سے تجاوز کر کے اس نے جنت بنائی تھی اللہ پاک نے اسے جنت بھی نصیب نہیں کی یہ بھی وہی لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم وہ حاصل کر کے بنا لیں گے لیکن علم تو اللہ کے پاس ایسا علم یہ تو تمہارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے گا کیا پتہ آپ کو وہ نصیب بھی نہ ہو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے علم کیونکہ وہ ہی بڑا عالیم ہے اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ جو ظالم لوگ ہیں اللہ کرے کہ یہ جلد تباہ ہو جائیں ایک کتاب کی خاطر ایک بڑے راز کی تلاش کی خاطر مسلمانوں کا کون بھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو بے گناہ مارا جا رہا ہے یہ بہت ہی آگے نکل سکتے ہیں یہ بہت ہی آگے جا سکتے ہیں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے ان کے پیشے بڑی بڑی طاقتیں ہیں صرف یہ یہودی لاوی نہیں ہیں دوسرے بھی لوگ ہیں یہ تو میں نہیں جانتا کون کون سے لوگ ہیں امریکہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جاپان بھی ان کے ساتھیں اب ان کی یہ مکمل تیاری کیوں ہوئے کیونکہ یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ جو راز ہے یہ اس کو تلاش کر کے اس کو بنایا جائے تاکہ یہ اس سے بہت سارے جو دجالی کامیں کر سکیں تو میرے پیارے مسلمان بھائیو اللہ پاک سے سب دعا کرو کہ یہ ظالم لوگ تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں اور ان کا یہ مشن کامیاب نہ ہو اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کتاب حاصل نہ کر سکیں اللہ کرے کہ ان کو شکست ہو اور مسجد اقصہ کی اللہ پاک اپنے فرشتوں سے حفاظت کرے فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے ذریعے حفاظت کرے ان کا جو سارا سسٹم ہے وہ پلسطین کی مسجد جو مسجد اقصہ ہے اس کو شہید کرنے کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کو زمین اور چاہیے نہ ہی پلسطین کی عوام میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں نہ ہی وہ مسلمانوں کے مذہب میں دلچسپی رکھتے ہیں صرف صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتاب چاہیے آپ پوری تحقیق کریں سرچنگ کریں اس کے پیشے یہی راز ہے اور کچھ بھی راز نہیں یہ بڑی طاقتیں ان کے پیشے لگی ہوئی ہیں یہ معمولی نہ سمجھنا ہے ان کے پیشے بڑی طاقتیں ہیں اسرائیل اتنی حد تک بڑھ جائے گا کہ اگر پوری دنیا میں عالمی جنگ بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کریں گے کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں یہ راز دھوننا چاہتی ہیں اس راز سے وہ بڑی طاقتور قوم بن جائیں گے بڑی دجالی کام کریں گے سو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ راز ان کو نہ مل جائیں اور یہ دجالی کام نہ کر سکیں یہ دجالی فتنہ بہت عروج پہ جانا چاہتا ہے اللہ پاک ان کا عروج میں جلد زوال پیدا کرے اور ان کو نست و نابد کریں ان کی انتہا کریں اور افتتام وزیر ہوں یہ لوگ دجالی لوگ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو دجالی فتنہ ہیں ان سے اللہ پاک سے اپنے لئے پنہا مانگیں اور اب شر سے محفوظ رہیں یہ دجالی فتنہ ہیں دجالی لوگ ہیں دجالی قوت ہیں ان کے پیشے بڑے بڑے مقاصد ہیں جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مصروف ہیں اللہ ان ظالموں کو نست و نابد کرے آمین شکریہ میرے پیارے مسلمان بھائی